اسلام علیکم آپ نے دیکھا جیسا کہ پیٹرول پپ بے کتنی بھیڑ تھی ٹھیک ہے تو اتنی بھیڑ تھی کہ اس میں انسان غلط طریقے سے آ نہیں سکتا تھا بلکل ایک لین میں کتار تھی ہے ٹھیک ہے تو کڑکتی دوب تھی اتنی تیز دوب تھی کہ میں کہتا ہوں وہاں انسان کھڑے نہیں ہو سکتا پہلے انسان کی مجبوری ہو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے تو اتنی تیز دوب میں ہم کھڑے تھے صرف سو روپے کے پیٹرول کے لیے اس سے زیادہ کا اگر وہ ڈالیں تو بس آخری ہاتھ تین سو ہے اس سے زیادہ وہ نہیں ڈالتے تو پھر اس طرح حکومت نے جب اعلان کیا تو سب پا بند ہو گئے تو جتنے بھی لڑکے تھے اکٹھے ہو گئے لیکن پیٹرول پاپ بھول نے بند کر دیا پیٹرول دینا کیونکہ ان کے پیسوں میں کمیہ آ رہی تھی ٹھیک ہے جب آپ پیٹرول پاپ بند کرتے ہیں تو پھر آپ مزدوں میں کیوں نہیں جاتے آپ کو اگر اپنی تھوڑی سی مصیبت نظر آتی آپ کو تھوڑی سی پریشان تھوڑی پیسوں میں کمیہ نظر آتی ہے تو آپ اپنے ایمان میں کمیہ نظر نہیں آتی ہے آپ مزد تو کوئی نہیں جاتے آپ وزیراعظم کا حکم مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مزدوں میں فاصلہ رکھیں تو آپ اللہ کا حکم یوں نہیں مانتے آپ گھروں میں کٹھے لیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اس ٹائم کرونا آپ کو کچھ نہیں کہتا لیکن جب مسجد میں آپ جاتے ہیں یا جو بندہ مسجد جاتے ہیں وہ پانچ وقت کے نماز پڑھے دو وقت بھی نماز پڑھے دو نماز بھی پڑھے دو ٹائم کہ وہ اپنا موت صاف رکھتا ہے اس کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں پاؤں اس کے صاف ہوتے ہیں سار کم اسام کرتے ہیں کیا کچھ ہم وضوع اور چہدام میں کر لیتے ہیں کتنی صفائی ہوتی ہے تو ہم نے آج تک نہیں سنا جب سے کرونا آئے کہ یا مسجد میں کسی کو کرونا ہوا ہے صرف ہم سنتے ہیں کہ باہر کرونا ہوگی آپ باہر سلام دعا نہیں کرتا کیوں نہیں کرتے میں جو سب سے سلام کرتا ہوں میں جاتا ہوں یہاں سے شہر سے باہر جا کے میں دوسرک سطحات ملاتا ہوں کیونکہ ایمان پکا ہے جس کا ایمان پکا ہے اس کو دارنے کو بھائی میرے خاندان میں کسی کو کرونا نہیں ٹھیک ہے آدھے سے زیادہ میرے خاندان پاکستان میں بہت بڑی فیملی ہماری ٹھیک ہے اللہ کا لاکھ لکھ سکرے ان میں سے کسی کو کرونا نہیں ہے آپ جو سن رہے ہیں میری بات ہیں آپ خود دیکھ لیں کہ ہم نے مزد میں جانے چھوڑا ہے یہ ہماری ایمان کی کمی ہے اور مزدوں میں آپ جائیں انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا اس ویڈیو کو آپ لائک کریں شیئر کریں آگے کمنٹ کریں مجھے اور اس کو آگے شیئر آپ تب کریں اس لیے کریں کہ تاکہ اور مسلمانوں کے بھی خبر ہو جائے یہ سب ایک ناٹا کے ٹھیک ہے ڈراما بازی ہے مانتے ہیں تھوڑا کرونا ہوگا پر مسجد میں کسی کو کرونا نہیں ہوتا امرانہان نے خود بھی یہ بات کی ہے کہ مسجد میں ابھی تک کسی کو وائرس نہیں پھیلا کسی میں پھیلا ٹھیک ہے وائرس نہیں آیا تو آپ کے خاندان میں کسی کو بیماری ہے پھر یہ کرونا ہے کہاں میرے خاندان میں نہیں آپ کے خاندان میں نہیں پھیلا ہے کہاں تو آپ اپنے ایمان میں تازگی لائیں بہتری لائیں آپ اپنے ایمان کو تازہ کریں ٹھیک ہے اور اللہ سے معافی مانگیں یہ کرونا اس طرح ختم نہیں ہوگا اس کے لئے نماز دعا ضروری ہے آپ کو احتیاط نہیں بجائے گی موت آنی ہے موت آپ کو لے جائے گی اگر کرونا سے نہیں کسی اور چیز سے آپ کو موت آ سکتی ہے اگر آپ کرونا سے احتیاط کرتے ہیں جب آپ بائیک تیز سے لاتے ہیں آپ کے ایک سیڈرنڈ ہوتے ہیں آپ مرتے ہیں اس سے آپ احتیاط کیوں نہیں کرتے پلیز ان باتوں کو میری لازمی سنیں شیئر کریں تاکہ آپ کے فرنڈز بھی سن سکیں اور لائک کریں جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرے گا لیکن جس کا ایمان کچھا ہوا تو وہ اس ویڈیو کو شیئر نہیں کرے کیونکہ میں نے اس میں مسجد کے اور اللہ کی بات کی ہے السلام علیکم و السلام